موسیقی نکارے کروں اچھتارے کروں اچھتارے کروں اچھتارے کروں بلو بلو نکارے کروں ہمیں قریبوں کے دل بھی سمجھ جائیں گے اچھتارے کروں نکارے کروں Gabi طاعت موسیقی نکارے کروں نکارے کروں موسیقی 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 دماغ ہوتا ہے آج اسی پرگرام کے حوالے سے تقریباً چالیس سی پیالیز دے گئے لنگر کی بنا جارہی ہیں انشاءاللہ پوری کوشش اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پرگرام کو کامیاب کرے اور انجمن کرے مرشید اتار پر اپنا خاص کرم کرے اور یہ چالیس دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً چالیس سی پیالیز دے گئے یہ بریانی بنا جارہی ہے دعا اللہ تعالیٰ قبول بریانی کونسی ہے بیف بریانی ہے بیف کی بریانی بنا جارہی ہے یہاں پر باسپتی چاول تیار کیا جارہا ہے تو یہ صرف آپ اپنی مطلب اس سے کر رہے ہیں یا پھر پورا آپ کی کامیٹی ہے اس میں یہ کامیٹی ہے جس کا نام انجمن کرم مرشید ہے اور یہ تمام ممروان عدداران اور اہلکار تمام جو بھی ساتین ہیں میں ان کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا برپور اس میں ہمارے ساتھ تعبون کیا اور میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے اور آپ نے ہمارا ساتھ بہت تعبون کیا شکریہ جی جنب آپ کیا کہنا چاہیں گے میں تو یہ کہوں گا ماشاءاللہ ہماری انجمن ہے کرم مرشیدی اتار ماشاءاللہ ہٹھ سال پرگرام جو کرواتی ہے ماشاءاللہ ہمارے جو ہٹھ سال انشاءاللہ نیت ہے ہٹھ سال کرانے کی ماشاءاللہ انشاءاللہ کراتے رہیں گے یہ پرگرام یہ عزرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا کے اس مبارک پہ جو نام یہ محفل کا احتمام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ہی سب ہمارے علاقے کے جو ہماری انجمن کے ممبران ہیں انجمن کرم مرشیدی اتار اس کے سارے ممبران یہ ماشاءاللہ محفل سجاتے ہیں اور چالیس دیگے بنتی ہیں ہر سال ماشاءاللہ بیف بریانی کی اور ماشاءاللہ ہم بہت شکر گزار ہیں آنچ نیوز کے کہ وہ ہمارے پرگرام میں آئے اور ماشاءاللہ یہ ہم جو نام کے تہے دل سے شکر گزار جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے ہر صحابی نبی جنتی ہے جنتی ہے حضرت شرچہ چکے حضرت کو میں تعبت بیان دوں گا حضرت کا ناظر سے سکھ بار فرمائیں نعرے تنبیر نعرے نعرے حیدری نعرے غوثیہ حضرت عرامہ مولانا 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 سمر عباس قادریہ ہے فرمائیں فرمائیں جاتی ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ اس بات کو رہنے نے پھر کبھی صحیح انہوں نے ایک مندہ بڑھا نے کہا یار اس کی بات تو سنو نا پھر صحیح کہ کیا مطلب ہے اس نے کہا دو عرفی بات ہے دو جواب اچھا جب ان کا ایک مندہ خود بول پڑا نا اس نے کہا کہ کہیں دوخان داری نواند ہو جائی ہے تو بڑا نظرانہ دیکھ جاتا بھائی اُس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اُس نے کہا نشانیاں ایک پر ساری نہیں پائی جاتی سیدنا ستی ایک پر بھی کمال کی شخصیت ہے واہ واہ آپ نے فرمایا بھئی ایسے کارا اپنی کتابیں اٹھا رہے نشانیاں تو پڑھتا جا دکھاتا میں جاتا ہوں صدقے صدقے آباد آپ کی آ رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ جاڑ رہے ہیں روزی آدم کا لنگر کھایا ہے آپ نے واہ بھائی واہ آج مزا ہے گا آپ سے بات کر کے جی ویورز ہمار صاحب موجود ہیں مفتی سمر عباس قادری تو آئیے آپ کن سے بات کرواتے ہیں سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں جی الحمدللہ حضرت دعا آپ کی آپ سنائے آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین بالکل خیریہ سے ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالی آپ کو اور آپ کی ٹیم کو برکات کثیرہ عطا فرمائے آمین حضرت ماشاء اللہ آپ نے بہت پیارا بیان کیا ابھی بہت اچھا لگا سن کے تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کوئی محفل کیسے لگی جہاں تک بیان کے حوالے سے بات ہے تو یہ دلی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے بڑی محبت سے نوازا اور تعریف بھی کر دی اپنے مو تو میں نے میاں مٹھو بننا ہی تھا لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو پسند آ گیا اس پر میں اللہ تعالی کا شکر گزاروں کہ اس کی توفیق سے چند ایسے جملے نکلے جو آپ کو پسند آ گئے جہاں تک محفل کی بات ہے یقین فرمائیں آپ کا رات گئے تک اتنا حسن کے ساتھ بیٹھنا اور اتنے ذوق کے ساتھ بیٹھنا یہ لائکِ تعریف و تحسین ہے میں جتنے بھی کرمِ فیضانِ اتار کے احباب ہیں ان تمام کو شاباش بھی دیتا ہوں مبارک بات بھی دیتا ہوں اور ماشاءاللہ آپ کا جو ذوق تھا وہ دیکھنے والا تھا مطلب اتنی تھکن کہ باوجود میں نے جب آپ کا ذوق دیکھا تو میری ساری تھکن دور ہو گئی اور میں نے کموں بے اس ہوا گھنٹا ڈیڑ گھنٹا تگریر کر ڈالی اللہ تعالی آپ کے ذوق کو قبول فرمائے مجھے بہت ہی اچھا لگا لطف آیا اور مجھے بہت سکون میسر آیا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے براکات ناظرین یہ اسی آج کی دن کی شاید آپ کی تیسری محفلتی ہے اور ابھی دو ڈھائی وجہ کا ٹائم ہو رہا ہے اور ابھی بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب اتنی انرجی موجود ہے اتنا سٹیمنا ہے کہ ابھی آپ شاید ایک دو جگہ اور بیان کر سکتے ہیں ایسے ہی ہے اچھا جیسا کہ آپ کو پتا ہے پنجاب میں رہتے ہیں آپ اور پنجاب کا پانی بھی کافی اچھا ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے تو یہ بتا ہے آپ کو کرانچی کیسا لگا یہاں میں سچی بات ارز کروں کہ جہاں تک یہ خطابات کا سسلہ ہے نا جی تو ہمارے استعصہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک آپ جوان ہیں نا آپ اپنے مالکوں کا ذکر کر لیں جتنا کرنا ہے قبر میں چل کے آرام کرنا ہی ہے نا جی تو انشاءاللہ وہاں پہ کر لیں گے جی تو یہاں پر اصل میں جب ان کا ذکر آ جاتا ہے نا جی مالکوں کا پاکوں کا اچھوں کا پیاروں کا حضور کی نگاہ میں رہنے والوں کا تو انرجی اور طاقت خود بخود آ جاتی ہے اچھا جہاں تک کراچی کی بات ہے میں آپ کے اس چینل کی وساط سے پوری دنیا کے لوگوں کو بتانا چاہوں گا بالخصوص پنجاب والوں کو میں نے جو بہت بڑا ڈیفرنس دیکھا ہے پنجاب کے اور یہاں کے لوگوں میں یہ لوگ علماء کی بڑی محبت کرتے ہیں مطلب بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ خود ٹائم لیتے ہیں کہ حضرت آئے ہیں ہمیں صرف ایک ملاقات کرنے دے مسافہ کرنے دے جبکہ وہاں پر میں نے کچھ ایسا ماحول نہیں دیکھا اور دوسری بات میں نے جو یہاں پر محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ علیاء سے بے حد اشک کرنے والے لوگ ہیں اور ان کی ایک ایک بات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں بلکہ جان تک لٹانے والے لوگ ہیں اگر میں یوں کہوں کہ یہ زمین جو کراچی کی ہے یہ غوث آزم اور آلہ حضرت کی زمین ہے تو یہ بات بلکہ سچی ہوگی اللہ تعالی ان کراچی والوں کو خوش رکھے یہ بہت اچھے لوگ ہیں یہاں سے ہی بہت بڑی بڑی تنظیمیں تحریکیں اٹھی بالخصوص دینی معاملات میں اور وہ پوری دنیا میں چھا گئی اور یہ ملا شریف آج کل جو اتنے جوش و خروش سے ہو رہا ہے یہ بھی تمہارے شہر کراچی کا ہی پیغام ہے اللہ تعالی آپ سب کو خیر و برکت نصیف فرم ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت میں آپ کو اور ٹائم تو نہیں لوں گا پہلے ماشاءاللہ آپ اپنی مطلب ابھی بیانات کر کے آ رہے ہیں تو پہلے تو مادرت چاہوں گا آپ کو اس ٹائم پر ڈسٹرپ کیا اچھا لاسٹ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آنچ کی اس کے ہمارے ویورز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے آپ ایک پیارا سا کیا میسیج دینا چاہیے جی اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آپ اچھی نیت کے ساتھ آئے ہیں میں بھی آپ کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے اور یہ ایک محبت ہے یہ ڈسٹرپنس نہیں ہے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے جہاں تک پیغام ہے تو میں پیغام یہ دینا چاہوں گا آج نیوز کے اس چینل کی وساطت سے کہ جتنے بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان ہیں یا اہلِ بیتِ اتھار ہیں یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں تو ان کو تاریخ کے زمرے میں ڈسکس نہ کیا جائے یہ قرآنی شخصیات ہیں تو ان کو قرآن اور حدیث کے زیرے سایہ ڈسکس کیا جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے نفرت نہیں بڑھے گی تاریخ میں بہت کچھ ہوتا ہے جو بیچ میں شامل کر دیا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو وہی مطلوب و مقصود و محمود ہوتی ہے ورنہ دوسری نہیں جب ان کو قرآن و حدیث کے زاویے میں رہ کر ڈسکس کیا جائے گا تو انشاءاللہ پیار محبت بڑھے گی اور پیار کے پھول کھلتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ جیسے جو ایسے نوجوان ہیں اور یہ ایسے پیغام آگے ڈلیور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ قوم بالکل کسی بھی بزرگ ہستی کی گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو براکات کسیرہ عطا فرمائے اور ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے پاکستان پائن دبا جزاک اللہ جا جی ناظرین جیسے کہ دیکھا حضرت نے ناظرین جیسے کہ دوائمہ بیطاتو کربًا اسیرہ س lidt متر جی ناظرین جیسے کہ دونس ہے کا مام بیطاتو چون 기�انے leakedیتر خواب ہے جی ناظرین جیسے کہ زیادی کہ دونس ہے کہ روگ کی دنیای جنناباس يعضیۑ جیسے کہ دونس ہے تو بے حساب پسکے ہیم بے صبح چل دیتا ہوا ستا تجھے شاہے ہی جاؤں جگہی میں تیری اتا مانگتا ہوا کرم اور سیرت کی دعا مانگتا ہوا اتا مانگتا ہوا کرم اور سیرت کی دعا مانگتا ہوا کرم اور سیرت کیا کیا جا جاتا ہے اللہ میں تیری عطا عطا مانگتا ہوں قرم اور فیر فیر بوا مانگتا ہوں ہر ساہاں سیئے نبی جنتی جنتی ہر ساہاں سیئے نبی جنتی جنتی ہر ساہاں سیئے نبی جنتی مرشد نازی ہے نازی ہے تو آپ پر مرشد خبی راکل آم معلش شلیو برکل آم معلش ثلی است اللہ علیہ وسلم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیر صلی اللہ علیہ وسلم